سلام آزین آپ دیکھیں ایسی سال بات کرتے ہیں نیپال کے کرکٹین پر جنہوں نے ایسی سی کا مینز پرمیر جو ایشیا کپ کھیلا جا رہا تھا وہ جیت دیا جس کا سیدھا مطلب ہے اب نیپال جوائن کرے گا پاکستان اور انڈیا کو گروپ اے میں ایشیا کپ میں نیپال نے یو اے کو شکست دی میچ کو اگر ہم طرح سے دیکھیں تو کافی لو سکورنگ میچ رہا پہلے ایک دن میں بھارش ہوگی تھی تو دوسرے دن جا کے کمپلیٹ ہوا لیکن نیپال کی ٹیم نے یو اے کو ہرایا سندیب لمیچنے نے دعا کیے ریسنڈی بھی ان کی فارم بڑی اچھی لگی بھی ہے ریسنڈی انہوں نے ریکارڈ بھی بنایا راشد کھان کا ریکارڈ انہوں نے تھوڑا سب سے زیادہ اوڑی ایک رکر میں فاسٹس ٹو ہنڈر کمپلیٹ کرنے کا تو نیپال کی ٹیم پہلے بھی انٹرنیشنل سرکٹ میں نظر آتی ہے بٹ اتنا آپ گروئنگ ان کا سیسٹرکچر نہیں کہہ سکتے ہم دو ہزار چودہ کا مجھے یاد ہے جب ورڈ کپ کھیلا گیا تھا محمدہ دیش میں تو اس کے کالی فائرز میں بھی تھے نیپال والے بٹ اب انہیں اسیا کپ میں سلیکٹ کیا گیا سلیکٹ کیا وہ تو الیکٹ ہو گیا ہے بقاعدہ تو لیٹسی پاک کیونکہ ایسیہ کپ پہ بھی ابھی بہت زیادہ ایک سپیکولیشنز ہیں بی سی سی کو پانچ ملکی ٹورنمنٹ کرانے کا سوچ رہا ہے پاکستان کہتا ہے جی لاہور اور دوبائی میں کرائیں تو لیٹسی کیا ایک اس کا اوٹ کم نکلتا ہے اسیا کپ پہ کافی کمپریہنسیلی بہت ہو چکی ہے تو نیپال جائن کریں گا اچھا ہے ان کے لئے ایک بڑے لیول پہ آگے کرکٹ کریں گے نیپال فرس ٹائم ہی اسیا کپ میں کھیل رہا ہے تو انشاءاللہ